بجیبنوں اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا راول پنڈی میں دھرنا چوتھے روز بھی جاری خواتین کے لیے الگ پنڈال سج گیا لیاقت باگ روٹ پر بارش کے باعث دھرنے کے شرکہ کو مشکلات کا سامنا زل انتظامیہ کا دھرنا چوک سے لیاقت باگ شفٹ کرنے کا مشورہ دھنا قائدین نے جپٹی کمیشنر کی تجویز مسترد کر دی جماعت اسلامی کی تاجروں، اسادزہ، لیبر تنظیموں کو دھرنے میں شرکت کی دعوت جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان آج پھر مذاکرات ہوں گے مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے کیسے شراغی سے کیسے بتائیے گا ایک کیمتوں میں مسلسل اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا جو اتجاجی دھرنہ وہ آج سونوار کو چوتھے دن میں داخل ہو گیا ہے اس دھرنے کا جوش و خروش وہی ہے جو پہلے دن شروع ہوا تھا اب اس دھرنے میں خواتین کی بہت بڑی تعداد بھی شامل ہو گیا جبکہ آج سے جماعت اسلامی نے شہر بھر کی تمام تاجر تنظیمیں لیبر تنظیمیں اور اسادہ تنظیموں کو بھی اس اتجاجی دھرنے میں شرکت کی دعوت دیا ہے سیول سوسائٹی کو بھی دعوت دیا ہے اس وقت میں اتجاجی دھرنے لیاکت باگ چوک میں موجود ہوں اس وقت جو دھرنے کے تمام شرکے ہیں وہ ساتھ قریب بھی لیاکت باگ میں ناشتہ کر رہے ہیں ناشتہ کے بعد تمام جو دھرنے کے شرکے ہیں وہ واپس یہاں پر آ جائیں گے تین دن تک جو میٹرو باس تھی وہ بند رکھی گئی تھی آج چوتھے دن جزوی طور پر جو میٹرو باس ہے اس کو تو بحال کر دیا گیا ہے اور سکوٹی کے انتظامات بھی مزید بڑھا دی گئے ہیں اس کے علاوہ جو راولپنٹی کی ڈسٹرک انتظامی ہیں انہوں نے جماعت اسلامی کی جو مقامی قیادت ہے انہوں نے صدا کی تھی کہ آپ یہ جو لیاکت باگ چوک کے اندر تجاجی دھرنے آپ اس کو لیاکت باگ اندر شفٹ کر دیں تاکہ روڈ جو بحال ہو سکے لیکن جماعت اسلامی کے شرکہ نے یہ استدہ اور یہ جو تجویز تھی یہ سختی کے ساتھ مصرد کر دیا اور زیلی انتظامیت یہ کہا ہے کہ اتجاجی دھرنے لیاکت باگ چوک میں ہی ہوگا اگر مذاکرات کامیاب ہوئے تو یہیں سے ختم ہوگا اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو یہیں سے آگے طرف موک کرے گا جی بہت شکریہ کیسے شیرازی مہنگی بشری اور مہنگائی کے خلاف احتجاج لاہور پولیس نے جماعت اسلامی کے خواتین کو راپنڈی جانے سے روک دیا خواتین نے منصورہ ملتان روڈ پر دھرنا دے دیا پولیس اہلکار بسے خالی کر کے تھانہ چونگ لے گئے جبکہ خواتین مذاہرین کی جانب سے کہا گیا کہ احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے محروم نہیں کیا جا سکتا تفصیل جانے کے اپنے نمائندے آصف محمود سے بتائیے گا آصف محمود جس وقت پہ جماعت اسلامی کے خواتین جو ہیں وہ منصورہ جو جماعت اسلامی کا مرکز ہے اس کے سامنے ملتان روڈ پر دھرنا دیئے جو بیٹھی ہیں یہ خواتین آج صبح راپنڈی میں انہیں اس کے لیے روانہ ہونا تھا جہاں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے لیکن جیسے ہی یہ لوگ منصورہ سے روانہ ہوئے ہیں تو پولیس نے جو ہے وہ ان کو روک لیا اور ان کو سمام خواتین کو گاڑیوں سے اتار کے گاڑیوں جو ہے وہ اپنے تحویل میں لے ری اور سونکھانا میں جو ہے وہ گاڑیوں کو بند کر دیا اور خواتین جو ہے وہ انہیں بہی جو اب اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں منصورہ ملتان روڈ کے اوپر ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک پور امن احتجاج ہمارا ایک جمہوری حق ہے لیکن پولیس نے جانبوت کر جو ہے وہ انہیں وہاں جانے سے راول پر نہیں جانے سے روکا ہے تاکہ وہاں پہ جماعت اسلامی کا بجلی مہنگی بجلی کی خلاف اور مہنگائی کی خلاف جو دھنا جاری ہے خواتین اس میں شریک نہ ہو سکے اور یہ جماعت اسلامی کی خواتین جو اب منصورہ میں ہی ملتان روڈ پر دھنا دیئے جو ہے وہ بیٹھی ہیں آسیف یہ بھی بتائیے گا ان کا اگلے لاحی عمل پتا چل سکا آجی انتظامیات سے جو جو اسے دھنے کے منصور امین ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے مطلقہ جو پلیس وقاموں سے بات چیت ہو رہی ہے انہیں یہ ایندہانی کروائی گئی ہے کہ جس طرح اسلام آباد پرنڈی میں جو وہ ایک مذاقرات کے بعد دھنا جو وہ پرامن طریقے سے جاری ہے تو یہ بھی پرامن طریقے سے جائیں گے زیادہ بسیں جو وہ واپس کر دی جائیں اگر یہ بسیں جو پلیس نے تحویل میں لیا یہ واپس نہیں دی جاتی تو متبادل بسوں کا انتظام کر کے خواتین کو رہاوٹ پرنڈی کے لیے جو وہ روانہ کیا جائے گا بہت شکریہ عاصف محمود